یورپ کو ایک کنٹری ایسا بھی ہے جہاں پہ لوئیسکل جوپس ملنا ویزا سپانسرشپ بہت آسان ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے اور اس کنٹری کی جو ویزا پالیسیز ہیں وہ بہت فیور کرتی ہیں لوئیسکل جوپس کو یعنی کہ اگر آپ نے میکٹر کیا ہوا ہے یا آپ انٹر پاس ہیں اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یعنی سوٹ ایشن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی بہت ریکوارمنٹ ہوگی اور کیونکہ یہ کنٹری میں ٹوریزم کا بے پناہ فلو ہے پوری دنیا سے ٹوریزم یہاں پہ آتے ہیں اور یہ بسیکلی ٹری آئیلینڈ پہ کمسیس کرتا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں اکلی ہے تینیسیا ہے ایک طرح گریس ہے تو بگویا اپنی لوکیشن کے ادبار سے اپنی ہسٹری کے ادبار سے اس کنٹری میں ٹوریزم کا ایک ناختمانے والا سلسلہ ہے اب کیونکہ ٹوریزم سے ریلیمنٹ جابز ہوتی ہیں یہاں پہ اس میں لو سکیل ورکرز کی ریکوارمنٹ بہت زیادہ ہے اس کنٹری کی اپنی جو پپولیشن ہے وہ اس نیئرلی 5.5 لیک ہے جو کیس کے سائز کے لیے سے کافی کام ہے اور کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنے لوگ وہ تمام جابز کنے تیار نہیں ہوتے جو کہ ٹوریزم کو سپورٹ کرتی ہے اسی لیے یہاں پہ پوری ایشیا سے جو فلو آتا ہے وہ جابز کے لیے ہیں یہاں پہ جابز کنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور پھر ان کو لو سکیل ورکرز کو بھی اسی لیے جاب بھی مل جاتی ہے ویڈ 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 سپانسرشپ میں جس کنٹری کی بات کر رہا ہوں آپ یقیندر سمجھ گیا ہوں گے یہ یہ اس اس مالٹا مالٹا اپنی ہسٹری کے ادبار سے اپنے ٹوریزم کے ادبار سے دنیا میں ٹپ آف دل لسٹ آتا ہے اس کنٹری میں جو سب سے بڑے خوبی یہ ہے کہ اس کی آفیشل لینگوش تو مالٹیز ہیں لیکن مالٹیز بہت کم بولی جاتی ہے ساہ تر انگلیش بولی اور سمجھی جاتی ہے اور انگلیش چنجھیں کی یہاں پہ ہر جو ہے وہ ہر رسمیں آئی لائنڈ میں اور تمام جابز میں جیسی کے رکوائیمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کے بس لو سکیل ایکسپیریئنس ہیں تو آپ کے لیے گویا یہاں پہ ویڈ ویڈ سپانسرشپ کرنا حسان ہے اب یہ کنٹری شنگن کا پارٹ بھی ہے اور یورپین یونین کا پارٹ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹری کے ورک ویزر پہ آپ ایزیلی ٹرابل کر سکتے ہیں پورے یورپ میں اور شنگن کنٹریز اگر 28 کنٹریز ہیں وہاں پہ ویزیلی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے پہ پانچ ساتھ گزار لیتے ہیں اپنی جوپس پہ یعنی پاپرلی ایک سپانسر جوپس پہ تو آپ یہاں کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں مالٹا کا پاسپورٹ دنیا کے جو ہے وہ پاورفل پاسپورٹ پہ آتا ہے سیونتھ اس کی رینکنگ ہے اور کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ جب جوپس بے تہاشا ہیں تو اسی لیے جتنی بھی جو ٹورزم سے ڈیلیمنٹ جتنی بھی پروفیشنز ہیں ان سب کی یہاں بے پناہ ریکوائیمنٹ ہیں مالٹا کیپیٹل ہے ولیتو اب ولیتو کی اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے عرب کلچر اور یورپین کلچر کا کیونکہ یہاں پہ مسلمز نے بھی حکومت کی ہے اور مسلمز کے ساتھ ساتھ بات میں یورپین یعنی کہ یہ رومانس نے یہاں پہ رول کیا ہے تو اس کنٹری میں بہت ہی خوبصورت لوکیشنز ہیں جو کہ ٹورزم کے لیے بے پناہ اٹریکٹیو ہیں اگر آپ اس کے سٹیٹسٹیو پھا کر دیکھیں تو ٹورزم پہ یہ پورا کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کی انکم وہی سے آتی ہے ٹورزم اور ہوتل منیجمنٹ سے ڈالیون جتنے پروفیشنز ہیں وہ یہاں پہ ہائی انڈ دیمانڈ ہیں جسی میں نے پہلے مینشن کیا کہ یہاں پہ لوہ سکل جابز ملنا اور ویڈ ویزا سپانسر شیپ دنیا کا واحد کنٹری ہے اور یورپنگ کنٹری ہے جو کہ آپ کو ایزیلی ویزا سپانسر کرتا ہے فور لوہ سکل جابز کے لیے تو ٹورزم ہوتل منیجمنٹ میں آپ کے پاس ہر کٹیگری کی جابز آویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ ہوتل منیجر سے لے اگر آپ ایسپشنیس کے پاس ایکسپیئینس ہے یا ایسپیئینس رہ چکے ہیں یا پھر آپ میں روم اٹینڈنس کا ایکسپیئی ہے پھر آپ پارکنگ اٹرمنٹ آ چکے ہیں اور اگر آپ نے کچن میں کام کیا کچن سٹاف کچن مینجر ہیڈ شیف شیف اور تمام جس کا اندر میں سٹاف ہوتا ہے یا اگر آپ کے پاس کالیفکیشن ہے لیکن آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ کورسز ہیں اس طریقے ہوتل مینجمیٹ ٹوریزم کورسز پاکستان بہت آئی آئی ہوتے ہیں اگر آپ کو کورسز سرٹیفیکشن لے آئے ان کورسز کے اور تھوڑا سرٹیفیئینس بھی لے کر رہے تو آپ کو مالٹا میں جاب ملنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیلری پیکیج ہے وہ بہت ریزنی بل ہے کیونکہ یہ کنٹری تا ایکسپینسی نہیں ہے لیکن اس کنٹری میں لیوئن ایکسپینس کام ہیں اور سیلری ویڈی کرتی ہے سیونٹین ہنڈی یورو پر منت سے میرلی ٹوہنڈ یورو پر منت پاکستان ہوتے ہیں کوئی 2.5 سے 3.5 لیک اور انڈی روپیز میں کوئی 1 لیک سے 2.5 لیک اس تنیان میں بیاری کرتے ہیں یہ سیلری بہت ریزنی بل ہوتی ہے وہاں پر اپنے ایکسپینس کو کنٹرول کرنے کے ریے اور تمام اپنے اکمیڈیشن اور اپنے لیوئن ایکسپینس کو کرنے کی جو پروفیشن ہوتے ہیں اس میں اکمیڈیشن اور فوڈ جو ہے وہ نارملی ایمپلایر پروائیڈ کرتے ہیں تو اپنے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں کیونکہ یہ میجر آپ کی جیسپینس ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایریہ ہے جاپس کا اپنی جو ہے وہ ویزا سپانسرشپ میں بہت ہی ایک فیمس ہے کیونکہ یورپین کنٹریز میں کوئی اتنا ایزی کیا آپ ویزا سپانسر نہیں کرتا اور یہاں کی جو جو سیکٹرز میں نے دیفائن کی ایسے ٹوریزم میں ہوتلنگ کا ہے اور پھر آئیٹی سیکٹر میں میں نہیں جاؤں آئیٹی سیکٹر میں کیونکہ وہاں پہ کولیفیکشن بہت میٹر کرتی ہے اس کے بعد جو میجر سیکٹر ہے کلیرنگ کا اگر آپ نے کلیرنگ سیکٹر میں کام کیا ہے مطلب آپ آئوس کلیرنگ اور آفیس کلیرنگ اور کار کلیرنگ ویکیوم ان کو ہنڈل کرنا ہوتے ہیں کار کلیرنگ ان کو ہنڈ کرنا جانتے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑا ایک اگ وانٹیج ہے کہ یہاں پہ لو سکل جاؤس میں آپ کو ویزا سپانسرشپ مل جاتی ہے اور جو سیلری پیکیج ہے وہ بہت ریزنیبل ہوتا ہے اس کے لئے بات کرو فائنانس کی سارے پانچ لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ٹوریزم کے بہت فلو ہے لیکن یہاں پہ انگلیش بہت ہی بولی جاتی ہے اور اگلی کے انگلیش سپیکن کا سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے ویزا کے لئے اور یہ ایک اگر ایڈوانٹیج ہے کیونکہ کوئی ہنڈرنس نہیں ہیں آپ بغیر کسی سرٹیفیکیٹ کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹس کے اندر بہت فلیکس بلی ٹی ہے جس طرح باقی اگر 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 دوسر کنٹریز میں ایج لیمٹس کو بہت دکھا جاتا ریسٹرکشن ہوئی جاب کے حوالے سے بھی اور ویزا کے حوالے سے تو اس کے بعد سے لوگوں نے اب تھوڑا سا بوف کو نشروع کر دی تو مالٹا اس لیے یہاں پہ کروڈی ہوتا جا رہا ہے لیکن اس ٹیل کیونکہ ٹورزم بہت زیادہ ہے تو جو جاب ریلیونٹ ہیں جتنی بھی ٹورزم سے وہ یہاں پہ بہت ہائی ان ڈیمانڈ ہے اور لیونگ اس پہ کم ہے تو اس لیے یہاں پہ سروائیف کرنا اپنی سیونگ کرنا بہت آسان ہے مالٹا میں ہوتلز کی ریسٹرنز کی بہت بڑی چینز ہیں اب ظاہر ہے جب فائد سٹار فور سٹار بھی الیکٹریشن کا کورس کیا ہے پلمنگ کا کورس کیا ہوا ہے تو یہ تمام جو ہیں وہ آن ڈیمانڈ رہتے ہیں یہ تمام پروفیشن کیونکہ کنٹینیو وہاں پہ چلتی رہتی ہے تمام بیلڈنگ کی تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے لیکن ملنا بھی مشکل ہوتی ہے لیکن ملٹا میں بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ لو سکل جاب کو یہ جو وہ ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کنسٹرکشن سیکٹر کیا ظاہر یہاں پہ کنسٹرکشن کا بھوانہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ تمام بیلڈنگ جو بنی ہوئی تی پرانی ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے جو بھی عرب کلچر کی اور رومن کلچر کی بیلڈنگ تھی ان کو ان کی رینویشن چل رہی ہے تو اس دیکھیں ہاں پہ انڈین پاکستانی بنگلدیش سری لنکان بہت ہی ملیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ آتا ہے اسی ساؤت اسی سے ٹورز مالٹا کی طرف کی ہماری شاید کلچر میں ان ان پاکستانی بنگلدیش کلچر میں ہسپوٹیلیٹی کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ساؤت ایشن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں ویزا اپلائی اپلیکشن پاکستان میں کراچی میں اور لاہور میں اس کی کانسولیٹ ہے لیکن کانسولیٹ بھی ویزا ہنڈل کرتی ہیں اگر ہم بات کروں کہ ٹورزم ویزا چاہیے تو وہ خیر آپ کو ویڈیو میں کور کر چک ہوں لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم ویزا چاہیے تو پھر آپ کو وہ سے جاب کی آفر آنا ضروری ہے پہلی چیز دوسرا یہ کہ ویزا ٹائپ ویزا ڈی ٹائپ is basically like long term ویزا like you can stay more than three months but less than one year تو یہ ایک ویزا بریکت ہے اس بریکت سیونٹین ہنڈر سے ٹوٹی ٹو ہنڈر ٹی 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 اپلیکیشن پروسیس اگر آپ دیکھیں تو ٹو ویگ سے فور ویگ سے درمیان آپ ویزا پروسیس ہو جاتا ہے it all depends again your documents کیونکہ اگر 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 بات کروں تو اپلیکیشن فارم پھر پاسپورٹ کی ویڈیو ویڈیو thank you so very much for watching my video subscribe کرنا like کرنا مد بھولئے گا thank you so very much اللہ حافظ